انڈین میرا دوست بن گیا کالکٹا کا اور وہ چاہتا تھا کہ میں انڈیا ایک کانفرنس میں شرکت کروں تو اس نے نا مجھ سے میری ڈیٹیلز مانگی آپ پاکستانی اور انڈین آپ اس میں ذرا ترسٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے سپیشلی جب آپ آن لائن دوسرے سے رابطہ کر رہے ہو تو آپ کسی کو جانتے نہیں ہو تو وہ مجھے گا رہا تھا مجھے اپنا پاسپورٹ بھیج دو مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ بھیج دو میں تھوڑا ہیسیٹنٹ تھا لیکن پھر وہ آپ تھوڑے سے اموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں گیار وہ بھی لیفٹ کا ہے میں بھی تھوڑے بہت لیفٹ کے غیلات رکھتا ہوں تو خیر میں نے اس کو اپنا پاسپورٹ کی کاپی اور وہ سارا بھیج دیا سکین کر کے اس نے مجھے کہا کہ مجھے نا تمہارا ایڈرس نہیں مل رہا گوگل پہ صحیح تو مجھے بتاؤ یہ یہی ہے میں نے کہا بھائیہ تم کو پاسپورٹ بھیجا ایک بار تم صحیح ہے ہو سکتا ہے بدل گیا کیونکہ وہ ایک ہندو نیم ہے نا ہمارے ایڈرس میں تو یہ بلوچستان کوئٹا میں جو میرا گھر اب ہم آنی رہتے میرے کزنز وغیرہ رہتے ہیں لیکن جو ہمارا آبائی گھر تھا اس کا ایڈرس تھا ہری چند سٹریٹ صحیح ٹھیک ہے تو وہ اس نے مجھے کہا ہری چند ہو سکتا ہے بدل گیا میں نے کہا اچھا ایسا ہے کال کر مجھے اور گوگل بھی کھول ساتھ میں تجھے آج پورا کوئٹا سمجھاتا ہوں صحیح تو کیونکہ میں نے کہا اس کا میں ٹرسٹ بھی قائم کر دوں اور اس کو میں تھوڑے سی اور اس کی آنکھیں کھول دوں ہری چند سٹریٹ میں نے اس کو ایسی بتانا شروع ہے میں نے کہا دیکھ ایک جائرہ ہے جس کو کہتے ہیں میکانگی روڈ ٹھیک ہے میکانگی روڈ کے اوپر گلی ہے ہری چند سٹریٹ ہری چند سٹریٹ کے اس طرف ہے دیو داس لائن اور ہری چند سٹریٹ کے اس طرف ہے حکیم اسلم سٹریٹ میکانگی روڈ دو سڑکوں پہ کھلتا آگے جا کے ایک ہے آرچر اور ایک ہے پرنس پرنس روڈ این آرچر روڈ پرنس روڈ پہ آگے تین سڑکیں ہیں گوردت سنگھ روڈ موتی رام روڈ شاوکشا روڈ اور یہ تینوں سڑکیں پیرلل جا کر ایک سڑک میں کھلتی ہیں جس کو کہتے ہیں پٹیل روڈ پٹیل روڈ جا کے کھلتا ہے جنہ روڈ پہ جنہ روڈ سے ایک extension نکلتی ہے سٹیوٹ روڈ میں کہا یہ ہوگی اس طرف ہے اس طرف جائے گا تو تجھے آگے ملے گا مسجد روڈ آرچر روڈ کھلتا ہے مسجد روڈ پہ مسجد روڈ کبھی مندر روڈ ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ پرانا آریہ سماج کے دور کا ایک مندر بھی ہے مندر کے بالکل سامنے سڑک کا نام ہے یہٹ روڈ پھر اسی طرف آگے چلا جائے گا تو تجھے ملے گا طولہ رام روڈ تو وہ حیران ہو گیا اس نے کہا کوئٹا کی یہ تمام سڑکیں آج بھی انہی لوگوں کے نام پہ ہیں جو کہ اگر آپ partition سے پہلے کا record نکالیں گے تو شہروں کی جو زیادہ آبادی تھی وہ چاہے لاہور ہو یا کوئٹا ہو جو بزنسز تھے اور جو سٹی کی آبادی تھی وہ ہندو ان سکھ کمیونٹی تھی انہی کے نام پہ سڑکیں تھی انہی کے نام پہ گلیاں تھی ان الحمدللہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی وہاں پر اس طرح کی یہ ابھی دیکھیں نا یہ نیچے یہاں پہ لکشمی چوک ہے اس کے اوپر ایک بورڈ لگاو ہے ملانا زفر علی خان چوک سارا لاہور لکشمی چوک کہتا ہے آپ بزردیں کہ آپ نے اس کو ملانا زفر علی چوک کہنا ہے کہنا ہے وہ صرف بورڈ پہ کہنا ہے اب آپ اس کی تاریخ کیوں بدلنا چاہتے ہیں مطلب ملانا زفر علی کے نام پہ کوئی اور چوک بنا لے اور سڑک بنا لے ہمیں اس سے اعتراض نہیں یہ پر تاریخ کو کیوں مٹا لے پر ڈیو تینگ یہ جو ڈیبیٹ ہے پوری تاریخ چینج کرنے کی ظاہر ہے یہ دہائیوں سے لوگ کرتے بھی آ رہے ہیں اب شاید تھوڑی سی زیادہ بھی سننے کو آ رہی ہے کہ جی آپ کی پاک سٹیڈیس صحیح ہے نہیں صحیح رہاں دن گوئنگ انٹو دار بٹ اکثر جو ایک چیز میں سوچ رہا ہوتا ہوں کانشیسلی کہ ایک ہے کہ آپ ایوالو ہوتے ہیں ایوالو زیادہ کے دور میں آیا ایک سٹیٹیجک چینج آیا اس میں ظاہرہ چیزیں چینج ہوں گی ویدر وہ اچھا برا تھا وہ ایک الگ ہے اب اسلامباد میں بھی اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کافی ہیں دو یو تینگ کہ یہ ایک بڑا کانشیس ڈیسیجن ہوتا ہے یا یہ بس کسی سرکاری کلرک نے آ کے سمتھنگ یہ کر دیا اب وہ بس چلی جا رہا ہے بکوز یہ ایک پھر جب اگلے دس سال بیس سال بعد یہ ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ پوری ڈسکشن اور طرح کی ہے ای تینگ یہ کانشیس ڈیسیجن بھی ہوتا ہے اور یہ پوری کے پوری اٹیمٹ ہوتی ہے آپ کے دماغوں کو بند کرنے کی میرے حساب سے نیا بنا لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب آپ ایک نئی سڑک بنا لیں اور آپ اپنے کسی بھی ہیرو کے نام رکھ لیں آپ ایوالو کر رہے ہیں آپ کو تاریخ کو مٹانے کی کیا ضرورت ہے تاریخ اب تب مٹاتے ہیں جب یا تو آپ کو کوئی فیر ہے یا آپ کو احساس کم تری ہے سڑکوں کے نام چھوڑیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم پڑھ رہے تھے نا سکول میں میں تو الحمدللہ اور بھی میڈیم سے پڑھا ہوں اب ہمیں پڑھایا اس طریقے سے جاتا تھا دو قومی نے ذریعہ پاکستان کیوں بنا یہ اس کی پیچھے ایک بڑی لانگ ڈیبیٹ ہو سکتی جس میں آپ اس دور کی جیو پولیٹیکل ایک نومک ورلڈ وار انٹرنیشنل پولیٹیکس ایک ہزار چیزیں ہیں بچوں کو پڑھا سکتے بٹ آپ کیا پریفر کرتے ہیں پڑھانا کہ دو قومیں رہتی تھیں ایک تھے ہندو ایک تھے مسلمان ایک کا ہیرو دوسرے کا ویلن ان کی عبادت گاہیں ان کی عمارتیں تنگ و تاریخ ہماری عبادت گاہیں ہماری عمارتیں کھلی اور ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ ہم بہت کھلے دل کے لوگ ہیں ہم بڑے کشادہ ہیں ہماری سب چیزیں پرفیکٹ تھیں ہم جب آئے اب دیکھیں نگی جو ہم آئے کا بھی کونسپٹ ہے بھی غلط ہے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن تو کنورٹڈ ہے نا آپ اس کا کیا کریں گے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے اب میں مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں اصل میں یار ہم پہلے ٹھیک تھے پھر ہندووں کے ساتھ رہ رہ کے اوہ بھائی آپ راج پوت ہے آپ جٹ ہے آپ ہندووں کے ساتھ رہ رہ کے نہیں آپ کنورٹ ہوئے ہیں ایک سرٹن ٹائم پہ آکے آپ نے ریلیجن بدلے ریلیجن بدلنے کا مطلب ایتنی سٹی چینج ہونا نہیں ہوتا عرب مسلمان ہونے سے پہلے بھی عرب تھے مسلمان ہونے کے بعد بھی عرب ہیں ایرانین کا بھی یہی حال ہے ترکو کا بھی یہی حال ہے مصریوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم لانت بھیجتے ہیں احرام مصر پہ اور ہم جا کے اس کی وال چوکنگ کریں گے اور گرا دیں گے اس کو they never did it انہوں نے اس سے ٹورزم کمایا یہاں جس خطے میں آپ بیٹھیں جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں اس کے پاس جتنا ہسٹوریکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ خزانہ ہے وہ اس پارٹ کو جس کو آج آپ انڈیا کہتے ہیں اس میں نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ نہیں اس میں بہت کچھ ہوگا بٹ جس کو ہم انڈیا کہتے ہیں وہ ہم ہیں انڈیا ورڈ انڈس سے نکلا ہے انڈس یہاں بہتا ہے انڈس کے اوپر آپ کو گندھارا سیولیزیشن ملتی ہے انڈس کے اوپر آپ کو بدمت ملتا ہے انڈس کے اوپر آپ کو راجہ پورس ملتا ہے انڈس کے اوپر آپ کو مہرگڑ ملتا ہے انڈس کے اوپر ہی آپ کو پھر مسلم انویزن ملتی ہے یہ ساری اس ریجن میں آ رہی ہے نا تو آپ اس ہسٹری کو پورے کا پورا وائٹ واش کر دیں گے تو آپ اپنے بچے کو بڑا ایک کمزور آپ کہہ سکتے ہیں اور ایک بڑا آپ نے سکیل بڑا چھوٹا کر دی ہے اور یہی ریزن ہے کہ پھر ہم نے ایک ایسی قوم جوان کی ہوئی ہے کہ جو کھلاڑیوں کو عدکاروں کو کسی کو بھی اس نے جج کرنا ہے اس کا سکیل ہی ریلیجن ہے موسیقی